موسیقی اس سبق کی آخری مشک مشکی سرٹ 2.5 کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی کلاس دیکھئے مشکی سرٹ 2.5 کو سمجھنے سے پہلے آپ کو میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں ایک چیز سمجھا دیتا ہوں جو وہاں استعمال ہونے والی ہے وہ ہے مطلق قیمت absolute value مطلق کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک دم صحیح مطلق کا مطلب ہوتا ہے صحیح absolute value تب یہ absolute value کیا ہوتی ہے absolute value یعنی اگر ہم کوئی بھی عدد اگر ہمارے پاس میں ہے جیسے فرٹس کیجئے کوئی عدد ہمارے پاس میں ہے پانچ تو اس کی جو مطلق قیمت ہے اس کی جو absolute value اس کو علامتی طور پر ایسے اس طرح سے موڑ بناتے ہیں کیسے لکھتے ہیں دیکھو یہ ایسے ایسے اس طرح سے لکھتے ہیں اور اس کے بیچ میں یہ عدد لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکی تھوڑی سی بڑی بنانا نہیں تو یہ 151 دیکھیں گا یہ 151 نہیں ہے یہ کیا ہے ایسے تھوڑا سا لکیر بڑی اور یہ عدد تھوڑا سا چھوٹا اور یہ لکیر اسے یہ ایک علامت ہے جیسے جمع کی ایک علامت ہے نفی کی ایک علامت ہے ضرب کی ایک علامت ہے تقسیم کی ایک علامت ہے تو ایسے ہی یہ ایک علامت ہے کس کی علامت ہے absolute value کو ظاہر کرنے کی علامت مطلق قیمت کو ٹھیک ہے اب یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی عدد کی اگر ہم مطلق قیمت لے رہے ہیں تو وہ مطلق قیمت ہمیشہ مصبت ہی ہوتی ہے یعنی اگر ہمارے پاس مصبت عدد ہے تو اس کی قیمت بھی مصبتی رہیں گے میں آگے اور سمجھاتا ہوں اور اگر ہمارے پاس منفی عدد ہے تو اس کی مطلق قیمت اس کی absolute value بھی مصبت ہی ہوں گی چاہے ہم مصبت عدد لو چاہے ہم منفی عدد لو چاہے positive لو اس کا آنسر ہمیشہ positive میں ہی آئے گا اسے کہتے ہیں absolute value یا اسے کہتے ہیں مطلق قیمت جیسے آپ دیکھو اس کو ظاہر کرنے کے لئے میں نے ایسے لکھا یہ اس طرح سے جہاں نشان بناتے ہیں یعنی اگر کوئی عدد ہے ہمارے پاس عدد اندر لکھنا اور یہ ایسے نشان بنانا یہ نشان برابر سے بنانا دونوں لکیرے سیم بنانا ایک لکیر ایسی ایک لکیر ایسی ایسے مت کرنا دونوں سیم بنانا جیسے یہاں بنا ہوا ہے دیکھ لو یہ اس طرح سے آپ کو بنانا ہے اب اس کو پڑھتے کیسا ہے جیسے پانچ لکھا ہوئے پانچ اور یہ ایسے نشان بنا ہوئے تو اس کو پڑھتے ہیں مارڈ آف فائی کیا پڑھتے ہیں مارڈ آف فائی یا پانچ کی مطلق قیمت ایسے پڑھتے ہیں ایکس کی مطلق قیمت پانچ کی مطلق قیمت نو کی مطلق قیمت اور اگر انگلیش میں اردو میں نہیں آ رہا ہے پڑھتے ہیں تو مارڈ بولتے ہیں اس کو یہ جو اس طرح سے نشان بناوے نا اسے کہتے ہیں موڈ تو کس کا موڈ فائف کا موڈ ٹھیک ہے تو فائف کا موڈ کتنا رہ گا تو دیکھو ابھی ابھی میں نے آپ کو کیا بلا کہ چاہے مضبط عدد ہو چاہے منفی عدد ہو چاہے پوزیٹیو ہو چاہے نگیٹیو ہو آپ کا آنسر جہاں ہمیشہ پوزیٹیو میں ہی آئے گا کیسے دیکھو یہاں پر میں بتاتا ہوں پہلا دیکھو یہاں ہمارے پاس میں موڈ آف 3 ہے موڈ آف 3 منس 3 کی مطلق قیمت تو یہ پلس ہے تو اس کا آنسر بھی پلس میں ہی ہے ٹھیک ہے دوسرا اگر ہم نے موڈ آف مائنس 3 لیے موڈ آف مائنس 3 لیے تو موڈ آف مائنس 3 اگر اندر مائنس میں عدد ہے تو جب یہ عدد باہر آئے گا یعنی موڈ کے باہر آئے گا تو وہ بھی پوزیٹیو ہی رہے گا تو دیکھو یعنی موڈ آف 3 موڈ آف 3 یہ بھی پوزیٹیو یعنی تین ہے اور موڈ آف مائنس 3 یہ بھی تین ہی ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ موڈ سے باہر کوئی بھی عدد آئے گا تو وہ عدد ہمیشہ پوزیٹیو ہی رہے گا چاہے وہ نیگیٹیو کیوں نہ ہو جب باہر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ پوزیٹیو ہو جائے گا اتنا یاد رکھو اور تیسری بات یہ کہ سیفر کا جو موڈ ہے وہ سیفر ہی رہے گا اتنا یاد یاد رہے گا سب کو جیسے میں ابھی for example آپ کو پوچھتا ہوں جیسے میرے پاس میں ہے موڈ آف مائنس 6 تو موڈ آف مائنس 6 کتنا رہے گا صرف 6 رہے گا ٹھیک ہے یہ مائنس نہیں رہے گا اور موڈ آف 6 کتنا رہے گا موڈ آف 6 بھی جہے وہ 6 ہی رہے گا 6 ہی رہے گا سمجھ میں آ رہے ہیں سب کے موڈ میں کوئی بھی عدد ہو وہ باہر آکے پوزیٹیو ہی رہے گا اگر وہ نیگیٹیو ہے تو بھی باہر آکے پوزیٹیو ہو جائے گا اسے کہتے ہیں مطلق قیمت دیکھو یہاں لکھا ہوئے کسی بھی حقیقی عددی کسی بھی حقیقی عددی مطلق قیمت منفی نہیں ہوتی یعنی کوئی بھی حقیقی عدد اگر ہمارے پاس میں ہے تو اس کی قیمت کبھی بھی منفی نہیں ہوں گی always positive ٹھیک ہے پوزیٹیو ٹھیک ہے نا تو چلیئے اس کی مشک شروع کرتے ہیں بہت آسان سی مشک ہے بہت چھوٹی سی مشک ہے جلدی سے فٹا فٹ آپ لوگ اس کو جہاں سمجھ لیجئے پہلی مثال ہے یہاں پر دیکھو سوال مشکی سیٹ دو اشریہ پانچ ہے نمبر ایک کے قیمت معلوم کیجئے اس میں پہلا ہے نمبر ایک موڈ آف یہ موڈ برابر بنانا نہیں تو موڈ اور ایک جو ہے دونوں سیم دیکھیں گا موڈ آف ففٹین مائنس ٹو اس کی ہم کو کیا کرنا ہے جسٹ قیمت معلوم کرنا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے تو دیکھو یہ موڈ آف ففٹین مائنس ٹو میں نے لکھا برابر ابھی پہلے ان کی جو جمع نفی موڈ کے اندر جمع نفی ضرب تقسیم جو بھی عمل ہے وہ سب کر لیں گے اور اس کے بعد آخر میں موڈ کو ہٹانا ہوتا ہے لاسٹ میں ٹھیک ہے تو اب یہ پندرہ نفی دو پندرہ میں سے دو گئے کتنے بچیں گے تیرہ موڈ آف تھرٹین موڈ آف تھرٹین ہے تو میں نے کیا بلا ہوں کوئی بھی عدد باہر جب نکلے گا تو وہ کتنا رہ گا پوزیٹیو ہی رہ گا یعنی موڈ آف تھرٹین ہے تو باہر آکے کتنا ہو جائیں گا تھرٹین اگر مضبیت ہے تو باہر آکے مضبیت ہی رہ گا لیکن اگر یہاں منفی تیرہ ہوتا تو باہر آکے بھی وہ کتنا رہتا تیرہ ہی رہتا یعنی موڈ آف تھرٹین ایز ایکوال ٹرٹین ہو گیا بس اس کو کہتے ہیں قیمت معلوم کیجئے کتنا آسان ہے نمبر دو موڈ آف فور مائنس مائن اس کو حل کریں گے ہم اس کی قیمت معلوم کرنا ہم کو تو موڈ آف فور مائنس مائن ایز ایکوال ٹو پہلے میں نے کیا بلا موڈ کے اندر جمع نفی ضرب تقسیم جو بھی عمل ہے وہ پہلے کر لینا چار میں سے نو نہیں جاتے نو میں سے چار گئے کتنے بچیں گے پانچ اور بڑے عدت کی نشان نفی ہے تو نفی پانچ یعنی موڈ آف مائنس فائف اب موڈ آف مائنس فائف ہے تو یہ مائنس فائف جب موڈ کے باہر آئے گا تو کتنا ہو جائیں گا بولو ارے کتنا ہو جائیں گا صرف پانچ فائف نیکس تھرڈ ون موڈ آف سیون انٹو موڈ آف مائنس فور اس کی قیمت معلوم کرنا ہے کہ اس کی قیمت کیا ایکچول میں تو موڈ آف سیون انٹو موڈ آف مائنس فور یہ موڈ کی نشانی برابر بنانا ایک سو اکتر مت پڑنا اس کو یہ موڈ سیون ہے اب موڈ سیون یعنی یہ سات کی مطلق قیمت تو موڈ سیون ہے تو باہر آکے کتنا ہو جائے گا سیون انٹو یعنی زر موڈ آف مائنس فور باہر آکے کتنا ہو جائے گا صرف فور کیونکہ منفی بھی باہر آیا تو بھی پوزیٹیو ہی رہے گا وہ جہاں منفی نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا اور یہ دونوں کا زبطہ چھوک کتنا ہو گیا اٹھائیس یہ ہو گیا اس کی قیمت تو قیمت معلوم کرنا کتنا آسان ہے سمجھ میں آیا سب کے ایک مارکس کے لئے پوچھا جاتا ہے اچھے سے اس کو سمجھ لیجئے نیکسٹ اب جو ہے یہاں سوال نمبر دو میں کہا گیا ہم سے حل کیجئے یعنی کچھ جائے ہم کو یہاں پر مساوات دی ہوئے اس کو ہم کو کیا کرنا ہے حل کرنا ہے تو چلیے حل کرنا ہے تو کونسی بڑی بات ہے ہمارے لئے حل کرتے ہیں ہم لوگ حل میں جو ہے پہلے جو دیا ہو یعنی اس مساوات میں جو متغیر ہے اس متغیر کی قیمت کو معلوم کرنا تو یہاں ہم کو یہ مساوات کو حل کرنا ہے یعنی اس میں جو موجود متغیر ہے ایکس اس کی قیمت ہم کو معلوم کرنا ہے تو اب دیکھو اس کا طریقہ سمجھ لو ایک مثال میں سمجھاتا ہوں ایک مثال اچھے سے سمجھ لو طریقہ سمجھ لو اور باقی کی ساری مثال آپ لوگ حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو طریقہ کیا ہے اس کا کہ پہلے جو ہم کو دیا ہوا ہے کوشن اس کو میں نے لکھ لیا اب ہم یہاں کیا کریں گے موڈ کو ہٹائیں گے یعنی یہ یہاں لکھیں گے ہم 3x-5 is equal to اب دیکھو موڈ جب بھی ہٹے گا جیسے ہی موڈ ہٹے گا تو ادھر آ جاتا ہے جمع نفی اور جو عدد ہے وہ یہ جمع نفی کیوں آیا یہ جمع نفی کیوں آیا دیکھو ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہا کہ اگر آپ کے پاس میں موڈ آف 5 ہے تو اس کی قیمت بھی ہوتی ہے 5 اور موڈ آف مائنس 5 ہے تو اس کی قیمت بھی ہوتی ہے 5 ان میں آ رہا ہے 5 کی قیمت بھی 5 مائنس 5 کی قیمت بھی 5 تو جب ہم یہاں سے موڈ ہٹا رہے ہیں تو ہم کو معلوم نہیں کہ یہ جو قیمت ہے یہ یعنی یہ جو 5 ہے اگر میرے پاس صرف 5 ہے تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ 5 جو ہیں وہ positive 5 کی قیمت ہے یا negative 5 کی قیمت ہے کیونکہ 5 جو ہیں وہ positive کی بھی قیمت ہے اور یہی 5 جو ہے وہ negative کی بھی ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ جو 5 ہے یعنی ادھر جو میرے پاس میں جو 5 جیسے ابھی first score میرے پاس میں 3 ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ 3 جو ہیں کس کی قیمت ہے کس کی مطلق قیمت ہے جمع 3 کی ہے کہ نفی 3 کی ہے یہ مجھے ابھی معلوم نہیں تو اس لئے میں کیا کروں گا یہ 3 کو میں لکھ دوں گا جمع نفی 3 یعنی ہو سکتا یہ جمع 3 کی قیمت ہے یا ہو سکتا یہ نفی 3 کی قیمت ہے تو یہ جمع نفی کیو آیا سمجھ میں آیا سب کے کہ یہ جو قیمت ہے ہو سکتا یہ positive والے کی قیمت رہیں گی یا ہو سکتا یہ negative والے کی قیمت رہیں گی اس لئے جمع نفی دونوں ہم کو لکھنا پڑے گا سمجھ میں آ گیا سب کے جمع نفی کیو آیا جیسے ایک بار پھر سے سن لو میرے پاس میں 4 ہے اب یہ 4 جہاں وہ mod of 4 کی قیمت بھی ہو سکتی کیونکہ mod of 4 بھی کتنا ہوتا ہے اور mod of minus 4 کی قیمت بھی کتنی ہے تو اب میرے پاس میں یہ جو 4 ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ یہ 4 جہاں یہ positive والے 4 کی قیمت ہے یا negative والے 4 کی قیمت ہے اس لئے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا جمع نفی دونوں لکھوں گا کہ ہو سکتا یہ 4 جو ہے وہ plus والے positive والے کی قیمت ہے یا minus والے کی قیمت ہے اس لئے میں دونوں لکھوں گا plus minus دونوں تو یہاں اس لئے یہ plus minus آیا سمجھ میں آیا سب کے اب کیا کریں گے صرف plus کو الگ کر دو minus کو الگ کر دو یعنی کیا کرو 3x minus 5 is equal to plus 1 یا 3x minus 5 is equal to minus 1 اب جہاں 3x کو یہی رہنے دو یہ plus 1 وہی ہے minus ادھا جائے گا تو اس کے آگے آتا سب یہ سب جو ہے ہم آٹویو میں کر چکے ہیں یہ 3x یہ minus 1 وہی ہے یہ minus 5 ادھا جائے گا تو کیا جائے گا plus 5 ٹھیک ہے تو یہ 3x as it is 5 plus 1 6 یا 3x as it is minus plus minus 5 minus 1 4 5 میں سے ایک گئے تو 4 بچیں گے تو یہ x یہی رہے گا یہ 6 یہ ابھی 3 ادھا جا کے کہاں چلا جائے گا بٹے میں یا یہاں بھی x اسی رہے گا یہ 4 اور یہ 3 ادھا جا کے کہاں چلا جائے گا بٹے میں یعنی x برابر 3 اکا 3 3 دوے 6 یا x برابر یہ تقسیم نہیں ہوتا ہے تو یہ ایسی رہے گا 4 بٹے 3 یہ ہو گئے دیکھو متغیر کی قیمت ملی میں نے کیا بلا حل کرنا یعنی کیا متغیر کی قیمت معلوم کرنا تو متغیر کی قیمت مل گئی یعنی یہ حل ہو گیا طریقہ سمجھا سب کو سمپل طریقہ ہے موڈ ہٹیں گا ادھر پلس مائنس آ جائے گا کیوں آئے گا وہ میں نے پورا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا پلس مائنس آنے کے بعد میں پلس کو الگ کر دو مائنس کو الگ کر دو اور اس کو پورا صال کرو یا صال کرتے ہیں آتا 8 وی میں ہم نے اس قسم کا حل کیے ہوئے ہیں اس قسم کا صال کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چلی اگلی مثال سمجھاتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا کو ٹینچا مطلو نیکسٹ اگلی مثال ہمارے پاس میں ہے موڈ آف سیون مائنس ٹو ایکس اس کو مجھے کیا کرنا ہے صال کرنا ہے تو دیکھو میں نے طریقہ کیا سمجھا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ موڈ کو ہٹاؤ تو یہ موڈ ہٹیں گا جائے سے ہی موڈ ہٹیں گا تو ادھر کیا آ جائے گا پلس مائنس کیوں پلس مائنس آیا وہ میں نے بھی بتایا کیا ہو سکتا یہ پاوزیٹیو کی قیمت ہے یا ہو سکتا یہ نیگیٹیو کی قیمت ہے اس لئے پاوزیٹیو نیگیٹیو دونوں ساتھ میں لے لئے اب کیا کریں گے دونوں کا الگ الگ کر دو سیون مائنس ٹو ایکس اس ایکول ٹو پلس فائف یا سیون مائنس ٹو ایکس اس ایکول ٹو مائنس فائف پھر کیا کرو اس کو سال کرو تو یہ سیون وہی رہنے تو اب یہ مائنس میں ہے نا اس لئے اس کو ادھر سے ادھر لے کر چلے جائیں گے اور ادھر کا ادھر لے کر آئیں گے تو یہ پانچ ادھر سیدھر آئیں گا تو کیا جائیں گا نفی پانچ اور یہ نفی دو ایکس ادھر سیدھر جائیں گا تو کیا جائیں گا جمع دو ایکس یا یہ ساتھ یہی رہیں گا یہ نفی پانچ ادھر سیدھر آئیں گا تو کیا جائیں گا جمع پانچ اور یہ نفی دو ایکس ادھر سے ادھر جائیں گا تو کیا جائیں گا جمع دو ایکس سات میں سے پانچ کے بچیں گا دو برابر دو ایکس یا سات پانچ بارہ برابر دو ایکس اب یہ ایکس یہیں رہے گا یہ دو پہلے سے ہے یہ دو ادھر جا کے اب کان جائیں گا اسے بٹے میں جائے گا یا بارہ پہلے سے یہ دو ادھر آئے گا تو کان جائیں گا اسے بٹے میں دو برابر ایکس یعنی ایکس برابر دو ایک دو دو ایک دو یعنی ایکس برابر ایک یا ایکس برابر دو ایک دو دو چھکے بارہ مل گئی ایکس کی قیمت جہاں ایکس کی قیمت ملی وہاں ہم سٹاپ ہو جائیں کیونکہ وہ حل ہو گیا کیونکہ کسی بھی مسامات کو حل کرنا یعنی اس میں موجود متغیر کی قیمت کو معلوم کرنا سمجھ میں آرہا ہے طریقہ سمجھ میں آرہا ہے چلیے تیسری مثال اب آپ لوگ جہے سوچتے جائیے سمجھتے جائیے اور جہے ساتھی ساتھ بولتے بھی جائیے پہلے میں کیا کروں گا question لکھوں گا question کیا ہے 8-6 upon 2 is equal to 5 کیا کریں گے بولو جلدی سے سب سے پہلے mod ہٹائیں گے ٹھیک ہے تو 8-2 is equal یہ mod ہٹائے جیسی mod ہٹیں گے تو ادھر کیا آ جائے گا plus minus 5 پھر کیا کریں گے plus الگ minus الگ تو 8-6 upon 2 is equal to 5 5 یا 8-x upon 2 is equal to minus 5 اب کیا کریں گے 8-6 کو یہی رہنے دو یہ دو ادھر بٹے میں ادھر جا کے کیا کریں گا ضرب کریں گا تو 5 اور 2 کا ضرب 5 دوئے 10 یا 8-x ویسی رہے گا یہ نفی 5 ہے اور یہ 2 2-5-6-10 یعنی نفی 10 اب یہ 8 یہی رہنے تو یہ جمعہ 10 ادھر سیدھر آئیں گا تو کیا آ جائیں گا نفی 10 اور یہ نفی x سے ادھر سے ادھر جائیں گا تو کیا آ جائیں گا جمع x یا 8 وہیں ہے یہ نفی 10 ادھر سے ادھر آئیں گا تو جمع 10 برابر نفی x ادھر سے ادھر جائیں گا تو کیا آ جائیں گا جمع x تو 8 میں سے 10 نہیں جاتے 10 میں سے 8 گئے 2 بچیں گے بڑے دت کی نشانی نفی ہے تو نفی 2 برابر x یا 8 اور 10 کتنے ہوتے ہیں 18 برابر x یعنی x کی قیمت ہم کو کتنے ملیں x برابر مائنس 2 یا x برابر 18 ہو گیا ٹھیک ہے next question چوتھا یہاں پر ہمارے پاس میں دیکھو سمجھ میں آگئے نا طریقہ سمجھ میں آگئے نا اب آپ لوگ کیا کرنا بھی یہ تو میں سمجھا رہا ہوں لیکن آپ یہاں ویڈیو کو پاؤز کرو ویڈیو پاؤز کر کے آپ پہلے اس کو خود سے solve کرو خود سے solve کرنے کے بعد پھر سے واپس ویڈیو پلے کرو اور دیکھو کہ ہم نے کیا right کی اور کیا wrong کی ٹھیک ہے دیکھو میں یہاں سمجھا رہا ہوں آپ لوگ پہلے اس کو خود سے solve کرنا اور اس کے بعد میں ویڈیو کو دیکھنا اب جہیں پہلا کام میرا یہ ہوگا کہ mod کو ہٹا دو تو یہ میں نے mod کو ہٹا دیا جیسی mod ہٹا ہوں گا تو یہاں جمع نفی جمع نفی آنے کے بعد میں اب میں کیا کروں گا جمع الگ نفی الگ تو یہ ہو گیا پانچ یا پانچ جمع ایکس بٹے چار برابر نفی پانچ اب جہاں ہم کیا کریں گے یہ ایکس بٹے چار ویسے کے ویسی ہے یہ پانچ پہلے سے ہے یہ جمع پانچ ادھر سے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا نفی پانچ یا یہاں بھی یہ ایکس بٹے چار ویسے کے ویسی ہے یہ نفی پانچ پہلے سے یہ پانچ اب ادھر سے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا نفی پانچ تو ایکس بٹے چار برابر پانچ میں سے پانچ کے کتنے بچیں گے زیرو یا ایکس بٹے چار برابر نفی نفی کیا ہوتا ہے جمعہ پانچ اور پانچ کتنے ہو جائیں گے دس تو نفی دس پھر اس کے بعد میں اب یہ ایکس یہی رہے گا اب دیکھو یہ چار ہے اور یہ سیفر ہے یہ چار ادھر بٹے میں ہے ادھر جائیں گا تو کہاں جائیں گا زرب میں تو سیفر زرب چار ہو جائے گا اور کسی بدت کو سیفر سے زرب دے تو کتنا آتا ہے سیفر ہی آتا ہے یعنی ایکس برابر ملے گا زیرو یا ادھر اب یہ یہاں ایکس یہی رہے گا ایکس برابر اب یہ نفی دس ہے ادھر پہلے سے نفی دس ہے یہ چار ادھر جائیں گا تو زرب میں جائے گا تو دس چوک کتنا ہو جائیں گا چالیس تو ہو جائیں گا نفی چالیس ایکس کی قیمت مل گئی ہم کو اور ایکس کی قیمت مل گئی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیے اس کو حل کیے تو یہاں پر ہمارا یہ پیریٹ ختم ہوتا ہے تو دیکھو اس میں جو مثالیں سمجھائے گئے بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل سی مثالیں تھی آپ لوگ اس کو اچھے سے دیکھئے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یہ سبق ہمارا پورا کمپٹیٹ ہو گیا ہے اب ہم بہت جلد جوومیٹری میں تسرا سبق شروع کریں گے تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ